اس ہفتے دو بڑے واقعات ہوئے ہیں جن کے اثرات پاکستان پر اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر بہت عرصے تک قائم رہیں گے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان بحیثیت قوم مسلسل تنزلی کی طرف گرتے چلے جائیں گے پہلا واقعہ واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں ڈانلڈ فرم کے سائے تلے متحدہ عرب امرات اور بہرین کا بقاعدہ سفارتی تعلقات کے معاہدے پر اسرائیل کے ساتھ دستخط اور دوسرا پارلیمنٹ اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی کے اقلیتی تعداد کے باوجود ایف ایٹی ایف اور عوام ہو قید و بند میں رکھنے کے لیے نئے قوانین پر بلپاس دونوں خبریں بہت اہم ہیں اس کے مخالفت اور موافقت میں ہزاروں دلائل دیے جا سکتے ہیں اور اس وقت دونوں واقعات کے کرتا دھرتا اپنی طاقت سے اپنی ذہانت منوا بھی سکتے ہیں لیکن کل کی تاریخ میں یہ سراجد دولہ ہوں گے یا میر جعفر ابھی خاموشی ہی بہتر ہے آنے والا مورخ خود فیصلہ کرے گا واشنگٹن میں پرسوس دو عرب ممالک بہرین اور یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ سفاردی تعلقات استوار کرنے کے مہائدے پر دستخط کر دیے اسرائیل کے وجود کے بعد سے آج تک صرف دو مسلم ممالک نے اسے قبول کیا تھا پہلا ملک ترکی تھا جس نے اسرائیل کے قیام کا ایک برس کے اندر ہی قبول کر لیا تھا دوسرا ملک البانیا تھا لیکن بعد میں یہ دونوں نے اس مہائدے کو ختم کر دیا اس کے بعد اردن اور مصر دو ممالک تھے جس نے اسرائیل سے مکمل تعلق اور تعاون کیا اس کے علاوہ بے شمار عرب اور سینٹرل یورپ کے مسلم ریاستے درون خانہ یا خوفیہ طور پر اسرائیل سے بقاعدہ تجارتی تعلقات رکھتی ہے لیکن شاید قوم اور علماء کے خوف سے اظہار نہیں کرتی واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں یہ دوستی کے مہائدے پر دستخط تو ایک لمحے میں ہو گیا لیکن یہاں تک کے سفر میں سات دہائیاں لگ چکی ہیں یہ کہا جا سکتا ہے اب دو کی جگہ چار ممالک ہوں گے صدر ٹرمپ نے اس موقعے پر تقریر کرتے ہوئے کہا یہ دستخط بظاہر ایک بیٹھک ہے لیکن درحقیقت ہم نے تاریخ کا روح بدل دیا ہے ہم ایک ایسا معاشرہ بنانے جا رہے ہیں جہاں ہر دین مسلق قوم کا فرد یکسہ حقوق کا حامل ہوگا اب ایک نئے مشرق وستقری ابتدا ہوگی وزیر آزم اسرائیل نے اپنی تقریر میں کہا جو لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں اور جو لوگ کل اس میں شامل ہوں گے ان تمام قوموں کو میرا سلام گویا وزیر آزم اسرائیل نے صاحب بتا کیا کہ ابھی دوسری قومیں شامل ہونے کو تیار ہیں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد امان چڑھ مراکش بھی اسرائیل کو جلد تسلیم کر لیں گے جس کے بعد سعودی عرب بھی اس میں شامل ہو جائے گا ان تمام عرب ممالک کی خوفیہ تعلقات اسرائیل سے کئی دہائیوں سے موجود ہیں دوسری طرف چند گھنٹوں کے اندر فلسطینیوں نے غازہ کی پٹی کی دوسری طرف اسرائیل پر فائرنگ کی اور تھوڑی بہت جھڑکوں کی خبر بھی ہے فلسطین اور غزہ میں اس مہائدے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا بلکہ حماس اسے فلسطینیوں کی پیٹ پر عرب ممالک کا چھڑا گھوپنے کی مثال ہے فلسطینیوں نے صاف کہہ دیا اس مہائدے سے کوئی دیر پا امن قائم نہیں ہو سکتا اس وقت مسلم ممالک تین حصوں میں بڑھ چکی ہے پہلا بلک ایران اور اس کے چند دوست ممالک دوسرا بلک سعودیہ اور اس کے دوست ممالک تیسرا بلک ترکی ملائشیا اور پاکستان دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل قریب عبید میں اس کے کیا سرات ملتب ہوتے ہیں بیشتر قومیں اور حکمران مذہب کا سہارا لے کر عیسائی یا اسلامی دنیا کی بات کرتے تھے لیکن پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد مذہب کا سیاست میں زور ٹوٹا گیا اور اس کی جگہ قومی دیاستیں وجود میں آتی گئیں قوموں کے نزدیک معاشی اور سائنسی ترقی بھی اصل منزل تیب پائی لیکن بدقسمتی سے مسلم ممالک بادشاہت کے ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے اس عذاب سے ابھی تک نہیں نکل پائے ہیں اور اس کے پاس سوائے مذہبی جذباتی نارو کے عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اہد جدید میں قومی ریاست اور قومی مفادات کو زیر غور رکھا جائے ورنہ مذہبی نارے صرف انتشار پیدا کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ایران عرب کی مذہبی منافرت ہزار برد سے پرانی ہیں جب مذہب آئے گا فساد بڑھائے گا قومی سطح پر سارے مسائل بہ آسانی حل ہو جائیں گے پاکستان کو اس وقت ایران عرب اختلافات کے دریویان آنے سے حد تل امکان بچنا چاہیے اور تمام تر پالیسی صرف اپنی عوام کی معاشی سائنسی اور تعلیمی ترقی بنانی چاہیے آنے والا اشرا بہت اہم ہے ہو سکتا ہے پوری دنیا میں طاقت کا توازن یکسر بدل جائے سرمایہ دارانہ نظام انسانی حقوق کے ساتھ ازادی رائے کا قلعہ کمہ کر دیا جائے ان کی جگہ ڈکٹیٹرشپ کمینزم اور عوام پر جبری زبان بندی کا ہی راج ہو جائے مشورہ یا تنقید کرنے والا غدار قرار پایا جائے سب کچھ ممکن ہے اگر ایسا ہوا تو گویا دنیا پچاس ہزار برسوں کے بعد جمہوریت کے آدھے سفر سے واپس سفر پیا پہنچ جائے گی دوسری طرف پاکستان میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اقلیت میں ہونے کے باوجود پی ٹی آئی نہ صرف پوری طاقت سے حکومت کر رہی ہے بلکہ اپنی سفر کارکردگی کی باوجود دن رات حضب اختلاف کو گالیوں سے نواز رہی ہے مہنگائی آسمان پر ہے عوام بے بس نظر آتی ہے ان کے حقوق مسلسل سلک کیے جا رہے ہیں بنیادی ضرورتوں سے عوام دن با دن محروم ہوتی جا رہی ہے حکمرانوں کا بڑا طبقہ تمام تر اسائشوں سے بھری زندگی گزار رہا ہے حکومت صرف جھوٹ بولنے پر قمر بستا ہے مخالفوں کو ختم کرنے کے لیے ہر دعو پیچ ازمایا جا رہا ہے بیرونی قرضیں بڑھ رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں مذہبی اور فکری انتشار کی نئی شکلیں نظر آ رہی ہیں لیکن کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا زبان پر تالہ اور آنکھوں پر پٹی باندھنا گویا اب حکومت کی کارکردی کا حصہ بن گیا ہے اہل فکر گوشہ نشین اور بربولے میدان میں آ گئے ہیں حضر مخالف کہیں خوف سے کہیں لالت سے خاموش ہیں حکومت میں شریک دوسری جماعتیں مثلا چودری پر بیز لاہی اگر انگڑائی بھی لینے کی کوشش کریں تو نیب کی فائلے کھلنے کے اعلان کے ساتھ دبک کر بیٹھ جاتے ہیں اب پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے حوالے سے یہ پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ اس پوری صدی میں مسلم امہ دنیا کی کسی حصے میں باوقار نہیں کہلا سکے گی کیونکہ عوام کی حکومت ہی عوام کی حالت بدل سکتی ہے ایف ای ٹی ایف کے بہانے جو پکیا قوانین آپوزیشن سے منوائے گئے اس پر حکومت کا تو سب کو پتا ہے لیکن آپوزیشن کو بھی تاریخ ماف نہیں کرے گی اب تو یہ بھی کہنے میں کوئی آر نہیں کہ عمران خان نہ صرف اپنے پانچ برس مکمل کر لیں گے بلکہ اگلے پانچ برس بھی چاہیں تو کوئی نہیں اتار پائے گا اور تاریخ یہ رکم کرنے میں حق بجانب ہوگی کہ پوری مسلم اقوام ایک کیسی صدی میں اہد جاہلیت میں ہی گزارے گی